مسیحی سیاستان اور سماچی کارکون جے سالک جن کا اصل نام جولیل سالک ہے 1948 کو لاہور میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی سیاستی زندگی کا آغاز 1979 میں میچوپولیٹن کارپوریشن لاہور کے منتخب مسیحی اقلیتی کانسلر کی حیثیت سے کیا زیادہ الحق کے مارشلالہ کے دور عروج میں بھی وہ چان ہال میں مارشلالہ کے خلاف آواز بلند کرتے رہے جے سالک کو اس جن کی پاداش میں قیدوبند کی صحبتیں بھی برداشت کرنا پڑی مگر وہ حق کے گوئی سے باز نہ آئے اور اسے انسانی حقوق کی پامالی قرار دیتے ہوئے استیفہ دے دیا 1983 میں دوبارہ بلدیاتی انتخابات ہوئے تو انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور بلدیائی اسمان لاہور کے کانسلر کی حیثیت سے حلف اٹھایا حق کی آواز بلند کرنے پر اس دوران انہیں بار بار گرفتار کیا گیا مگر انہوں نے حق گوئی کے پرچم کو سرنگور نہیں ہونے دیا 1988 میں قومی اسمبلی کی نشیست پر الیکشن لڑا مگر ٹوٹل میں غلطی کے باعث ہارنے والے امیدوار کے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا جے سالک اس غلطی کو لے کر الیکشن کمیشن میں جسٹس نسرت کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ غلطی ہوئی ہے مگر اب آپ کو چیبیونل میں جانا پڑے گا انتخاب کے انیس ماہ بعد جے سالک کے حق میں فیصلہ آیا اور انہوں نے انیس ماہ بعد حلف اٹھا لیا اس دن اسمبلی آدھا گھنٹہ جاری رہی اور سات اگست تک ملتوی کر دی گئی مگر پانچ اگست کو اسمبلی توڑ دی گئی 1990 کے الیکشن میں انہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے پاکستان میں پہلی پوزیشن حاصل کی دو سال تک اسمبلی میں تقریرے کرنے کے بعد ایک دن انہوں نے سپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جنابی سپیکر میں یہاں اپنی قوم کے حقوق کے لیے آیا تھا مگر یہاں تو ہر میمبر اپنے استحقاق کی ہی بات کرتا ہے اور یہ کہتے ہوئے اپنے خون سے لکھا ہوا سپیکر کے حوالے کر دیا اور اسمبلی سے ننگے پاؤں یہ کہہ کر باہر نکل آئے کہ میری جوتیاں گواہ رہیں گی کہ کوئی غریب کا بچہ اپنی قوم کے حقوق کی جنگ لڑنے آیا تھا اور ننگے پاؤں اسمبلی سے چلا گیا جس کے بعد وہ سیدھے لاہور پہنچے اور علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دے کر جو چادر چڑھائی اس پر لکھا تھا کہ علامہ صاحب میں نے آپ کی خودداری کے فلسفے پر عمل کیا اور بہت سکون پایا خدا کا کرنا یہ ہوا کہ دس دن کے بعد یہ اسمبلی بھی ٹوٹ گئی اور پھر جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو اس بار محترمہ بینظیر بھٹو نے جے سالک کو پیپلز پارٹی کے ٹکچ پر الیکشن لڑنے کے لیے کہا جس پر جے سالک نے کہا کہ میں نے اگر آپ کے ٹکچ پر الیکشن لڑا تو میں آپ کی پارٹی کا نمائندہ ہوں گا اپنی قوم کا نہیں اس پر محترمہ نے کہا کہ سالک صاحب آپ ہار جائیں گے تو جے سالک نے کہا کہ محترمہ مجھے آپ سے ہارنے میں خوشی ہوگی مگر جب الیکشن کا ریزلٹ آیا تو تیر کے نشان کے ساتھ ہزار ووٹ تھے اور جے سالک کے پچاسی ہزار چھے سو زائد ووٹ تھے اس انتخاب کے بعد نواز شریف اور بینظیر دونوں کو ہی ووٹوں کی ضرورت تھی جے سالک نے فیصلہ کیا جو میرے گھر چل کر آئے گا میں اپنا ووٹ اس کو دوں گا جے سالک کا بنیادی مقصد مسیحی قوم کو عزت بخشنا تھا سب سے پہلے میاں شہباز شریف جے سالک کے گھر آئے مگر کسی وجہ سے بات نہ بن سکی جس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کی سیکریٹری ناہید خان نے چار سے پانچ بار فون کیا مگر جے سالک نے محترمہ بینظیر کے فون کو ہی اٹھایا محترمہ نے کہا کہ میں نے یوسف رضا گلانی اور جہانگیر بدر کو آپ کے پاس بھیج دیا ہے جب تک میں نہیں آ جاتی وہ وہی رہیں گے محترمہ کے آنے کے بعد جے سالک نے حسب وعدہ اپنا ووٹ محترمہ بینظیر کو دیا اور وزیراعظم بننے کے تین ماہ بعد جے سالک کو وفاقی وزیر بنا دیا گیا وفاقی وزیر بنتے ہی جے سالک نے خود پر بے شمار پابندیاں لگا دی خاکی لباس پہننا شروع کر دیا اور گوشت تک کھانا چھوڑ دیا منسٹر کالونی میں ملنے والے گھر کو یتیم خانے میں بدل دیا اکلوتے بیٹے کی شادی پر کسی بھی وزیر صدر یا وزیراعظم کو نہیں بلکہ ستر یتیم بچوں کو بلایا اور قومی ترانے کی گونچ میں اس کی شادی کر دی ان کے والد بیماری کی حالت میں امریکہ کے ایک ہسپتال میں قریب المرگ تھے تو حکومت نے انہیں وہاں کے سرکاری دوری کی دعوت دی تو انہوں نے امریکہ کا ریٹرن ٹکٹ تمام سہولتیں اور آٹھ ہزار ڈالر کی رقم یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ وہ خالی اور مقروض سرکاری خزانے پر بوجھ بن کر اپنے باپ کی آیادت کے لیے نہیں جا سکتے نائنٹین نائنٹی فائیو میں جب اراکی نے پارلیمنٹ کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤسنگ سکین کے تحت تقریباً پونے دو کروڑ کے پلوٹ پینسٹ لاکھ میں تقسیم کیے جا رہے تھے تجھے سالک نے اعلان کیا کہ جب تک ہر شہری کو ذاتی چھت نصیب نہیں ہوگی وہ یہ سرکاری پلوٹ نہیں لیں گے مسیحی کمیونٹی میں انہیں جرت اظہار کا رول موڈل کرا دیا گیا ان پر کسی دور میں بھی ایک ڈھیلے کی کرپشن کا الزام نہیں لگا ان کے دامن پر ایک انچ سرکاری زمین پر قبضے قومی اور کمرشل بینکوں سے ایک روپے کے کرزے امپورٹ اور ایک سپورٹ کے کسی ایک لائسنس میلیا فیکٹری لگانے کے کسی ایک این او سی یہاں تک کہ ایک اسلحہ لائسنس یا شراب کا ایک پرمٹ بھی حاصل کرنے کا الزام نہیں وہ مفاداتی اور مراتی سیاست سے ہمیشہ دور رہے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا موسیقی موسیقی